اسلام علیکم سبح خیر پاکستان فاؤنڈیشن یونیورسٹی اسلام آباد کے سٹوڈیو سے میں ہوں مناہل عباس امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے آج کے پروگرام میں ہم میڈیا کے حوالے سے بات کریں گے کہ میڈیا انڈسٹری میں کیا تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں اور ہم میڈیا سٹوڈنٹس کو کیا کچھ نیا سیکھنے کے ضرورت ہے اسی سلسلے میں ہم بات کریں گے سر فرید رئیس سے جو کہ ایک سینئر صحافی اور ایک انکر پرسن ہے اور گزشتہ پندرہ سال سے شعبہ صحافت سے وابستہ ہیں ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں میس امد بنین مرزا جو کہ ایک پروفیشنل صحافی ہیں اور فاؤنڈیشن یونیورسٹی اسلام آباد میں اسسٹن پروفیسر کی خدمات سرانجام دے رہی ہیں کیسے ہیں آپ دونوں؟ بلکہ ٹھیک ٹھیک بہت شکریہ پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے سر آپ سے سب سے پہلا میرا سوال یہ ہے کہ صحافت آغاز کہاں سے کیا اور کیا مشکل آتا ہے اچھے اس سے پہلے کہ آپ کے سوال کا میں جواب دوں پہلے تو بڑی مبارک بات کہ آپ لوگوں کی ماشاءاللہ اتنی اچھی فیسلیٹی اور آپ لوگوں کے لیے اپورچونٹی اچھا لگتا ہے کہ جب آپ سٹوڈنٹس اور تمام اس طرح کی چیزوں میں آن ڈی ہینڈ سٹیڈنگ یہاں سے لے گئے تو کنگراتولیشن مبارک بات آپ تمام بہت شکریہ اچھے جہاں تک بات ہے صحافت کی it was just an accidental آج ساتھی طور کے اوپر میں بنیادی طور کے اوپر کوئی ڈگری تو میں نے نہیں لی تھی جس وقت میں نے کوئی صحافت کی شعبے میں قدم رکھا بنیادی طور پہ ایک صوفیر انجینئر ہوں جو کہ accidentally جو ہے وہ آیا میں اور اس کے بعد then there was no looking back in 2004 کا سلسلہ تھا رول چیزیں تو 9-11 ہو چکا تھا 9-11 کے بعد پاکستان کی سوفیر انڈسٹری ڈاؤن تھی چیزیں تھی تو اپلائی میں نے آج ٹی وی سے میں نے آغاز کیا تھا اور میں نے تو ایز ان آئی ٹی کے شعبے کے لیے میں نے اپلائی کیا تھا مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری سی وی اور اس پہ لگی تصویر کو دیکھ کے شاید وہ مجھے کال کر لیں گے اور جب کال کی تب بھی مجھے یقین نہیں تھا کیونکہ امومن میڈیا کے شعبے کے اندر خاص طور پر اس وقت الیکرونک میڈیا امرج گتا تھا اس سے پہلے ریڈیو تھا ریڈیو کی بڑی امپورٹنس تھی بلکل ایسا ہے تو اس کے اندر ایک کونسپ یہی تھا کہ چاہے وہ ریڈیو ہو چاہے پھر وہ ٹی وی ہو جب تک آپ کے پاس ایک بھرپور تگری سفارش نہ ہو یا پھر آپ کے کچھ جاننے والے نہ ہو آپ کے ریلیٹیو نہ ہو اوڈیشن لینا بغیر کسی امید کی اور بغیر کسی اس کی محچلا گیا تھا اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس کے بعد دو ہفتے بعد مجھے کال آئی اور تب بھی میں نے یہ سوچ کے ہی جوائن کیا تھا اس وقت یہ تھا کہ انہوں نے کہا جی ہم آپ کو وائر کریں گے میں نے کہا مجھے تو معلوم نہیں ہے اس وارے میں نے کہا نہیں ہم نے پوری ٹیم ملائی ہے اور پاکستان سے بہار جو ٹرینرز ہیں وہ آئیں گے وہ ٹرین کریں گے تو میں نے کہا ٹھیک ہے اور یہ سوچ تھی یہاں پہ کہ ٹھیک ہے چھ مہینے کر لیں گے چار مہینے کر لیں گے اس کے بعد میں نے کون سا کام کرنا ہے اس کے اندر کہ میرا تو یہ شعبہ ہی نہیں ہے لیکن شاید مجھے نہیں اندازہ تھا کہ اس وقت یہی میرا پروفیشن بن جائے گا اور یہاں تک چلے جائیں گے اور یہاں تک یہ تمام چیز ہو جائیں گے تو یہاں سے آغاز ہوا اور پھر اس کے بعد آج یہ سفر پہ کر لیا بلکل ٹھیک میم بنین آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کے لئے صحافت کا سفر کیسا رہا اور خاص طور پر خواتین کو اس شعبے میں کیا مشکلات آتی ہیں میرا جو سفر تھا وہ بلکل بھی حادثاتی نہیں تھا کیونکہ میں بیمیس کمیونکیشن کی سٹوڈنٹ تھی اور آپ کی طرح تھی ابھی میں آپ کو دیکھ رہی ہوں تو مجھے ایسا لگ رہا کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں سے میں نے فرسٹ سٹپ لیا تھا ایسا لگ رہا کہ ہمارا ریڈیو چینل ہوتا تھا نامل میں تو وہاں پہ میں ترانسیشن ہوسٹ کیا کرتی تھی پرشین اس کے بعد میرے تیچرز نے مجھے ایکسپلور کیا اور مجھے ای آر وائے میں چانس ملا انٹرنشپ کا لیکن میں نے دیکھا کہ آج سے دس سال پہلے ہی میں نے جرنی سٹارٹ کی تھی تو تب جو سٹویشن تھی سوسائیٹی کی بھی جو پرسپشن تھا ومن کا جرنیزم بہت چلننگ تھا اور وہ بہت ڈیفرنٹ تھا کہ ایسپٹنس نہیں تھی کہ جرنیزم میں جا رہے ہیں تو وہاں پہ بہت چلننجز ہوتے ہیں میں نیل دومینیٹیڈ ہے تو گلاس سیڈنگ بھی ہے جنرل دسکرمینیشن بھی ہے اس طرح کی چلننجز جو تھے ان کو فیس کر کے ایک خاتون جو تھی وہ اپنی میڈیا کے اندر جگہ بناتی تھی از ایپورٹر از ایڈیٹر یا کوئی بھی جو ہوتی تھی وہاں پہ اس کے اندر وہ ایڈجسٹ کر کے اپنی جگہ بنا کے کامیاب بھی حاصل کرنے کے بعد بھی چلننجز فیس کرتی تھی یعنی اگر وہ ریپورٹر ہے تو اس کو ہارٹ بیٹ نہیں دی جاتی تھی اور جنرل دسکرمیرشن کے جو ایشوز تھے وہ سیلری سے لے کے ورک ایکسپیرینس تک وہ فیس کرتی تھی لیکن اب جو حالات ہیں میں آپ لوگ کے لیے جو دیکھ رہی ہوں وہ بہت پوزیٹیو ہیں کہ وہ بہت سٹرونگ فیلڈ ہے جنرلیزم کی وہ چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹیاں انکر بنے ریپورٹرز بنے اور وہ اپنا نام بنائی اس فیلڈ کے اندر جیسے ڈاکٹر اور تیچرز کی ایسپیٹی بلٹی ہے سوسائیٹی میں اب از ای جنرلیسٹ بھی بلکہ ان سب سے زیادہ از ای جنرلیسٹ دیکھی جا رہی ہے تو مجھے تو ابتنا جو سفر ہے وہ بہت انٹرسٹنگ لگ رہا ہے ابھی بھی کہ میں ایکسپلور کر رہی ہوں اور جو میں نے لرن کیا وہ میں پڑھا رہی ہوں اور میں جاہتی ہوں کہ ومن امپاور کریں میڈیا کے اندر ایک دو تین نہیں بلکہ یہ ٹرینڈ سٹارٹ ہو جائے اور ومن کی جو ریشو ہے میڈیا کے اندر وہ زیادہ نظر آنا شروع ہو جائے بلکل صحیح صرف رید آپ بتائیے گا کہ میڈیا میں وقت کے حساب سے تبدیلیاں آ رہی ہیں میڈیا انڈسٹری بہت بدل چکی ہے تو بروڈکاس میڈیا نے ٹی و انڈسٹری کو کس طرح سے آپ کہنا چاہیے دیجٹل میڈیا دیجٹل میڈیا نے ٹی و انڈسٹری کو کس طرح سے متاسر کیا دیکھیں ایفولوشنری فیز رہتا ہے ایفولوشن کا سلسلہ جاری رہتا ہے اگر آپ دیکھیں تو بڑا اٹریک بیک آپ کریں اگر بارات شروع ہوئے اس کے بعد جو ریڈیو جو ہے آپ کا آیا ریڈیو کے بعد آپ کا جو ہے وہ آپ ٹی وی کی طرف آپ آئے آپ کا جو ہے وہ پرنٹ ساتھ سا چلتا رہا ریڈیو ساتھ سا چلتا رہا ٹیلیویزن میڈیا کی امرجنس ہوئی وہ پاکستان میں تو خیر لیٹ ہوئی لیکن دنیا بھر میں ہو چکی تھی پاکستان میں ٹو تھاؤزن میں مشرف صاحب کے بعد میڈیا کے جو ہے وہ سلسلہ ہوا الیکٹرانک میڈیا کا ایک بھوم آیا تو اس میں نے دیکھا کہ اگر جب اکبارات تھے لوگ بڑے شوق سے اکبار پڑھتے تھے ریڈیو بڑے ایک وقت تھا جب چار لوگ بیٹھتے تھے بلکہ چار سے بھی زیادہ میں مہاورت میں استعمال کر رہا ہوں کہ وہ ایک ریڈیو ہوتا تھا بیچ میں اس کے چاروں طرف بیٹھا کرتے تھے اکبارات جب آپ کا پرنٹ تھا تو ہر گھر میں اگبار پڑھنا صبح ناشتے سے پہلے اور ہر کسی کے ہاتھ میں جو ہے وہ اگبار ہوتا تھا اگبار جو ہے وہ آپ کے ہر گھر میں اگبار آیا کرتا ہے لیکن چونکہ ایولوشنری پروسس ہے تکنالوجی اپنے آپ کو ایولوک کر رہی ہے آپ کی انٹرنیٹ آپ نے انٹرنیٹ نے ایک ریولوشن پیدا کیا آپ کی جو ہے 3G 4G آپ کے براد بینڈ آپ کی جو ہے وہ ہوم بیز انٹرنیٹ یہ تمام چیزوں نے ایک ریولوشن لے کر آئے اور ایولوشنری پروسس تھا وہ تو چلی رہا تھا اب جب آپ کے پاس یہ چیز آئی اور پاکست چونکہ الیکٹرونک میڈیا تھوڑا لیٹ انٹر ہوا یہاں پہ اب ہمارے پاس وہ ٹائم تھا کہ جب 2000 کے بعد سے جب ہمارے پاس کوئی میڈیا پالیسی بھی نہیں تھی ہمارے پاس علمیہ یہ تھا کہ جو ٹی وی چینلز تھے ہمارے پاس وہ پہلے ہے ہمارے پاس جو پیمرا جو ریگلویٹری آثورٹی رہی وہ بعد میں اس کے لاز بنتے آنکے اب اس نے یہ کیا کہ ایک وہ وقت تا جب ٹی وی کے بارہ میں 2000 سے لے کر تقریبا آپ سمجھ لیں کہ اب سوشل میڈیا سے پہلے تک کیا چیزیں جو اتنا زیادہ امرجنس نہیں تھی بارہ سال تیرہ سال بڑے اچھے اور بڑے بوم کے ساتھ گزارے اور بڑے اچھے طریقے سے لیکن جیسے جیسے آپ کی جو ہینڈ ہیلڈ ڈیوائیسز ہیں آپ کے پاس آپ کے پاس آپ کے کمپوٹرز میں بھی ایک ایولوشن آیا آپ کے آپ کے آپ کے آپ کے میں بہت زیادہ پیچھے نہیں جاؤں گا لیکن ڈیکسٹوپس تھے آپ کے لاک ٹاپس تھے آپ کے پام ٹاپس ہو گیا اور آپ کے پاس جو ہے وہ بلکل ہی آپ کے ہاتھ میں جو ہے وہ سب کچھ آپ کے پاس موجود ہے اور اس کے ساتھ سے انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی ہے اب اس نے کیا یہ کہ آپ کو تمام چیزیں آپ نے سوشل میڈیا جو ڈیجیٹل میڈیا رہا آپ کا فیس بک ہے آپ کا یوٹیوب ہے آپ کا انسٹرگرام ہے آپ کا چھوٹر ہے آپ کی انٹرنیٹ بیس ویب سائٹ سے ان تمام چیزوں نے آکے اس کو جو ہے ایک طریقے سے ریپلیس کرنا چکے ایک وہ وقت تھا جب آپ الیکٹرونک میڈیا کے اوپر اپنی تمام چیزوں کو بڑی ہائپ ملتی تھی اب آپ نے دیک دیکھا کہ جیسے 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 اس باتی بٹی ایمہرGHTی توڈیوٹیوں کو طرح کی ویٹیوٹیوں کو اپا پاہلے اتشاق بگیش بہنگ سوشل میڈیا کی طرح ہے اتنا زیادہ شاید تیو需 سے پیشتر نہیں ہوتا تا اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے جو پروجیمز ہیں آپ کے جو ٹی وی آپ کی هیڈیٹی پرس کونفرنسے اپس پرس کونفرنسے اپ کی واپر ستیٹمنٹ ہیں یہ خیشتر ہیں بڈیوٹر آپ کے فیس بک کی اوپر اتشارة یہ بھی میڈیام ہیں لیکن یہ سوشل میڈیا کی چیزیں ہیں تو اب ہو یہ گیا ہے کہ جو چیزیں پہلے آپ ٹی وی سے سوشل میڈیا پر پوست کرتے تھے اب ہو یہ گیا ہے کہ سوشل میڈیا کی چیزیں آپ وہاں سے تریند بنتے ہیں اور وہ تریند بنتے ہیں آپ کے ٹی وی پر اثر آتا ہے اب دیجٹل میڈیا یہ پاکستان میں نہیں پوری دنیا کے اندر یہ چیزیں ہیں اور دنیا اس سے متاثر ہوگی میں ریسنٹلی یو اے سے ہو کر آیا تو نیو یورک ٹائمز جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ایوالف کر رہا ہے وہ اپنے آپ کو ٹرانسوارم کر رہا ہے کہ وہ اپنی سسٹینیبلیٹی کو اپنے اغبار کو سسٹین کرنے کے لیے ڈیجٹل پلیٹ فارم کے طرح رہتے ہوئے نیو یورک ٹائمز کے دفتر میں جو ہے وہ اسٹوڈیوز بنے ہوئے ہیں اکلاہما کے اندر دی اکلاہما جو سب سے بڑا نیوز پیپر ہے اس نے اپنا اس نیوز سٹوڈیو بنا لیا ایک اغبار کے دفتر دے تو دس از دے ٹرانسوارمیشن دس از دے ٹھنگ کی جس نے ڈیجٹل میڈیا نے آپ کو تمام چیزوں کو آپ کو اس کی پرائیٹی کام کر دیا اور ڈیجٹل میڈیا خود اتنا آگے آگیا ہے کہ اب چاہے وہ اغبار ہو چاہے وہ ٹی وی ہو چاہے وہ ریڈیو ہو ریڈیو ریڈیو نے بھی اپنے آپ کو ٹرانسوارم کیا ہے in line with these digital and the social media تو یہ ایک ڈیفرنس ہے جو ڈیفرنس ہمیں نظر آ رہے ہیں اور اس چیزوں کے ساتھ ہمیں اپنے آپ کو embrace بھی کرنا چاہے ہیں بلکل ایسے ہی ہے مہم آپ کے لحاظ سے تحقیق ہر کام کی بنیاد ہوتی ہے تو ڈیجٹل میڈیا میں کس حد تک تحقیق ہوئی ہے ابھی جو دیکھا جا رہا ہے دنیا کے اندر جو global globalization کی وجہ سے ویڈیجٹل میڈیا نے ایک platform فراہم کیا ہے اسے میڈیئیم کے اندر قیلوس کے اندر ایکسس دینا کوئی کس لائی بریریز کے تروں یا ڈی لائی بریریز کے تروں اب دو ترہ کی رسرچیز ہیں ایک تو پریکٹیکل فیلد کے لیے جو جنرلسٹس کرتے ہیں خبر ڈگ آؤٹ کرنے کے لیے فیکٹ چیک کرنے کے لیے اور ایک رسرچ ہے جو ہم ایکڈیمیا کے لوگ جو کرتے ہیں یعنی انہی پروگرام کا انیلسز جیسے ایو ایس میں ہوتا ہے یا باہر ممالک میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی پروگرام اگر دکھایا جاتا ہے تو اس کو اس کا فیڈ بیک لینے کے لیے اس کا سروے کیا جاتا ہے اور پھر ریسرچ دیکھی جاتا ہے کہ اس کا کیا امپیکٹ پڑا ہمارے ہاں یہی پاکستان میں ٹرینڈ نہیں ہے اتنا زیادہ بھی اگرامیا کی لوگ اس میں کنٹریبیشن دے رہے ہیں تو ریسرچ کو ایمپاور جو ہے وہ ڈیجیل پلیٹ فارمز کر رہی ہیں کیوں کر رہی ہیں کیسے کر رہی ہیں وہ ایسے کہ ایکسس دیا جا رہے ہیں پوری دنیا کی ایکسس لے لیے لیتے ہیں پہلے کیا ہوتا تھا کہ بکس پریریادکلز اخباروں کے تھرہو جو آپ ریکنگ تھا ریول کا اور چیزوں کو پرولانگ کرنے کا جو ٹائم ڈیریشن لگتا تھا اس میں وہ انہوں نے کمپریس کر دیا ہے کہ جیسے اگر میں نے آپ سے کوئی ٹاک کرنی ہے تو میں ایمیل پہ سکایپ پہ کر سکتی ہوں اس کے علاوہ اگر میں نے کوئی دنیا جہان کی کسی بھی کوئی بھی ریسورس کا ارکیو اٹھانا ہے تو میں اس نیوز ارگنیزیشن کی ویب سائٹ کو جسا رہی ہیں انہوں نے بتایا کہ نیو یورک ٹائمز نے سارا جو ہے کنورٹ کر دیا ہے اس کا فائدہ کیا ہوگا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جتنے بھی ٹی وی کے یا ریڈیو کے یا جتنے بھی ان کے پرنٹ کے فارم میں جو بھی پروگرامز ہیں یا ان کے جو انکر پرسن ہیں یا ان کے سکولرز ہیں میڈیا کے یا انیلیسٹ ہیں ان کے ساتھ ایک کومن پرسن ایک کومن ویورج ہے وہ میوچلی ٹاک کر سکتا ہے انٹریکٹ کر سکتا ہے اس کو پرومٹ ریسپونس آ سکتا ہے وہ کومنٹ کر سکتا ہے میں اسے بہت سارے لوگوں کو جانتی ہوں جو کہ کومنٹرز تھے اور وہ ریسرچ کا حصہ بنے اور پھر انہوں نے اس کے اوپر کسی بھی ٹاپک کے اوپر کسی بھی نیوز کے اوپر کسی بھی انسیڈنٹ کے اوپر کسی بھی پولٹیکل کمپین کے اوپر ریسرچ سکیں اور جو بھی ڈیجنل میڈیا کے ٹولز تھے ان کو یوٹیلائز کیا ان کو یوز کیا اور ان کے انٹرنیت کی کنیکٹیوٹی کا فائدہ ہوتایا بجائے کہ وہ جائیں یہاں سے ٹیول کریں اور بجٹ لگائیں تو اب جو ریسرچ ہے وہ بہت انسٹنٹ ہو چکی ہے لیکن اس میں ایک پرابلم ہے ایک پرابلم کیا ہے کہ ہمارے جو ریسرچرز ہیں وہ یہیشوز فیس کر رہے ہیں کہ ان کو بہت سموگ ڈیٹا مل جاتا ہے ٹھیک ہے وہ ڈیفرنٹ ویب سائٹس ہیں ڈیفرنٹ پلیٹ فرمز ایسے بھی ہیں جہاں پر جنک انفرمیشن آتی ہے کوپی پیسٹ کی ہوئی انفرمیشن آتی ہے یا کسی اینگل کو ڈیفرنٹ طریقے سے وہاں پر لکھا ہوا ہوتا ہے تو وہ جو ریسرچرز ہوتے ہیں وہ ڈیٹیکٹ نہیں کر پاتے کہ یہ والی جو نیو سورس ہے جہاں سے ہم ریسرچ اٹھا رہے ہیں یا ریسرچ کر رہے ہیں کیا وہ آثنٹک ہے بھی ہے یا نہیں یہ والے جو پرابلم ہیں ان کو کون ان کی ٹریننگ کون دے گا ان کی ٹریننگ ہم ہم ٹیچرز دیں گے جو کہ باہر سے اگر ٹریننگ کر کے آئے ہیں یا جو ابھی نئی نئی جنریشن کے لیے ہمارے سی ای جے پاکستان میں ایک ٹریننگ سینٹر کھلایا یا ایس ای ایس ای ایس ای ایف جے کی تاون سے تو وہ ٹریننگ ایسی دے رہے ہیں کہ سٹوڈنٹس اور ٹیچرز یا میڈیا کے جتنے بھی پروفیشنلز ہیں وہ اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں کہ ریسرچ is very important اگر ریسرچ نہیں گا پتا نہیں چلے گا ہم کمپ ہم کمپورشنٹر کنیز ڈیو ریسرچ کیونکہ کونکہ جو مجمع کرنے کے لیے ہم مجمع کرنے کے لیے ہمیں انڈیویجbralیی لے کے آنی پڑے گی وہ ایسی کی ہم fact check اور news sources اور research کے سورسس کو authenticity کے اعتبار سے ہم چیک کریں اور اس کا ایک میار بنائیں اور تب ہی ہم excellence in these fields ہم حاصل کر سکیں گے ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جو نیوز کے حوالے سے کسی بھی چیز کی آثنٹیسٹی کے حوالے سے فیک نیوز بڑا پرابلم ہے بہت بڑا پرابلم ہے اور اس وقت دنیا بھر میں فیک نیوز کو ایڈرز کرنے کے لیے بہت کام ہو رہا ہے پاکستان میں شاید نہیں ہو رہا پاکستان میں ہم اس طرح سے نہیں کرتے ہم تو بس صرف اس میں ہے کہ ٹھیک ہے خبر اگر کر دی ہمارے پاس ہم بھی خبر باؤنس ہوتی ہے ابھی ہم بریکنگ نیوز کے چکر میں ہمارے 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 ہر انڈیویجویل جو ہے اس وقت سوشیل میڈیا پلیٹ فارم اس کے ہاتھ میں آ جانے کا جو ایک سب سے بڑا نقصان ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو ایڈٹوریل ایک جو چیک ہوتا تھا ٹی وی کے اندر ویڈیو کے اندر اخبار کے اندر ایڈیو کنٹرولر نیوز ہوتا تھا ڈریکٹر نیوز ہوتا تھا آپ کے ٹوٹر فیس بک اور ان تمام چیزوں کے بعد ہر شخص سے کینڈیٹر بن گیا ہے ہر شخص سے کینڈیٹوریل کنٹٹ اس کے پاس آ گیا اب آپ یوٹیوب کے اوپر آپ جھوٹ بولیں آپ سبسکرائبرز کے لیے لوگوں کی منترلے کریں آپ اس میں جھوٹ بول کے جو ہے وہ چاہے وہ دجال کی آمد کا سلسلہ آپ جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیں آپ سوشل میڈیا کے اوپر اپنی ذاتی خواہش اس کو جو ہے وہ خبر بنا کے پیش کر دیں تو بنیادی طور کے اوپر فیک نیوز جو ہے وہ اس وقت آپ کا سب سے بڑا ڈیلمہ ہے اور اس وقت جو جو پینڈیمک ہے اس پینڈیمک کے اندر ایک اور چیز ہے اس سے پہلے بھی تھی کہ with the emergence of this social media آپ کے پاس flow of information بہت تیز ہو گئی ہے دنیا بھر کے اندر ایسی ویب سائٹس اب ہیں ایسی ایسی ایپس بن گئی ہیں جہاں پہ آپ فیک نیوز کو رپورٹ کر سکتے ہیں آپ بتائیں کہ یہ فیک نیوز ہے جب تک پتہ نہیں چلے گا آپ کیسے اس چیز کو ڈیٹرمائن کریں گے کہ یہ خبر درست ہے یا یہ خبر صحیح ہے تو آپ کو اس چیز کے لیے کام کرنے کی یہاں پہ ہمیں ضرورت ہے ایپس کی طرور یہاں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے ایک پلیٹ فارم بنانے کی طرور فیک نیوز کو میں آپ تمام لوگ مل کے صرف یہ کہہ دینے سے نہیں ہوگا کہ یہ فیک نیوز ہے اس کے لیے ہمیں کوئی ایسا پول بنانا پڑے گا جہاں پہ ہمیں بتائیں گے کہ یہ فیک نیوز کا پول ہے یہ خبر ہے اس کی ریالٹی کی آتی ہے اس کی جو غلط خبر ہے اس کو جو ٹویسٹڈ فارم میں اس کو جو ٹویسٹ کر دیا گیا ہے بکوز اینگلنگ بہت آسان ہے اس وقت آپ کسی بھی خبر کو کسی بھی تصویر کو کسی بھی چیز کو آپ کو لے کے آپ نے کہا اور آپ نے اس کو جو ہے وہ پوشٹ کر د یا اب آپ فیس بک سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو میڈیا کے اندر ہی اغبار میں ٹی وی میں فیس بک کی کی وی پوشٹ کو وہ اپنے پاس ایک اثنٹک نیوز سمجھ کے جو ہے وہ اسے اونیر کر دیتے ہیں آپ کو چیک کرنا پڑے گا تو یہ ایک بڑا ڈیلمما ہے اور میں سمجھتا ہوں اس پہ آپ لوگ بھی اسٹوڈنٹس بھی چاہے وہ پروفیشنلز ہو ٹیچرز ہو اکیڈمیوں ان تمام چیزوں کے اوپر بڑا ایڈرس کرنے کی ضرورت ہے کہ فیک نیوز جو ہے اس کو آپ نے کیسا ایڈرس کر دیتے ہیں سر جسی طرح آپ جس طرح بات کر رہے ہیں یہ جو سنسنی خبریں پھیلائی جاتی ہیں یہ کس حد تک ٹھیک ہے یا یہ بالکل غلط ہے اور ایک صحافی کو اپنی بات کو اظہار کرنے کے لیے کتنا ضروری ہے سنسنی میں کہتا ہوں سنسنی ہوتی ہے خبر نہیں ہوتی خبر خبر ہوتی ہے خبر خبر ہوتی ہے خبر 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 سنسنی جو ہے وہ کسی جھوٹ اور سچ کا ملاپ اور عمل گمیشن ہوتا ہے وہ ایک مکس چارٹ ہوتی ہے وہ سنسنی جو آپ پھیلاتے ہیں وہ آپ اس کو سنسٹائیٹس کر دیتے ہیں کسی بھی چیز کو لیکن اصل چیز یہ سر تو اسی سے تو ریٹنگ یا ٹی آرپیز زیادہ ہوگا ریٹنگ اور ٹی آرپیز کا جو کونسپٹ ہے بڑا ایک الگ ڈیبیٹ ہے سر ہم تو اسی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں لیکن یہ ایک ایسی دور ہے جو کہ never ending race ہے اس ٹی آرپی کے پیچھے ٹی آرپی میٹرز آپ کو انداز آپ کو معلوم ہے کہ کتنے پورے پاکستان میں ٹی آرپی میٹرز ہیں نہیں دوہزار بائیس سو ہماری پاپولیشن کتنی ہے بائیس کروڑ تو بائیس کروڑ کی پاپولیشن کے اندر بائیس سو ٹی آرپی میٹرز کی آپ بائیس کروڑ لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں تو بنیادی طور کے اوپر ٹی آرپی کا تو سسٹم ہے تو ٹی آرپی آپ کو nothing else صرف آپ کی کمرشن اصل بنیادی طور کے اوپر ہمیں جو ایکنامک انٹریسٹ ہے جو ایکنامک موڈل ہے اس کو تبدیل کرنا پڑے گا ہم اس کی تب تک ایک ایک جنرلسٹ ہے چاہے وہ اس پروفیشن کے اندر آرہا ہے نیو امرجنگ پروفیشنل ہے چاہے وہ آپ پریکٹیشنگ جو جنرلسٹ ہے وہ سب کے سب آپ کے جو اونرز اوچھے میڈیا ہاؤس وہ تمام کے تمام اس ایکنامک موڈل کی پیچھے فسے میں کہ آپ کی ٹی آرپی آپ کے پاس بندل ایشوز آپ ان ایشوز کو دکھائیں آپ نومال ایشوز کو آپ بات نہیں کرتے آپ صرف یہ کہتے ہیں اس نے یہ کہا اس نے یہ کہا اس نے یہ کہا آج تک کسی نے انویسٹیگٹیو جنرلسٹ کوئی رپورٹنگ کیا آج نے کسی ایشو بیسٹ کیا ہی پاکستان کے اندر کتنے ایشوز ہیں آپ نے ان ایشوز کو جو ہے وہ رپورٹ کیا کیونکہ آپ کے ذریعے اس کی ٹی آرپی نہیں ہے کورٹا جیسے شہر کے اندر بلوچستان کے اندر اتنا کام اتنے اشیوز ہیں آپ اس لیے اس کو ریپورٹ نہیں کرتے کیونکہ آپ پر ریٹنگ میٹرز کام ہیں کراچی کو آپ اس لیے فوکس کرتے ہیں وہاں پر وہاں کی گندگی کو دکھاتے ہیں کیونکہ وہاں پر ریٹنگ میٹرز زیادہ ہیں کراچی کی صرف گندگی تو نہیں ہے کراچی کے اندر بہت ساری چیز ہیں اسی طریقے سے لاہور ہے اسی طریقے سے فیصلہ باد ہے ملتان ہے آپ کے سیٹیز ہیں آپ کے سیٹیز کے اندر جہاں جہاں پر ریٹنگ میٹرز جس جگہ کی خبر زیادہ چلتی ہے آپ سمجھ جائیں کہ وہاں پر ریٹنگ میٹرز زیادہ ہیں اس لیے ریٹنگ میٹر کی بیسز کی اوپر ہم دوڑے چلے جا رہے ہیں سیر اس کرونا کے حالات میں پین ڈیمک میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ میڈیا صحیح کردار ادا کر رہے ہیں میں نے آپ سے کہا نا ایک آپ سامنا ہمیں کرنا پڑ رہا ہے اس انفو ڈیمک کو جو ہے وہ ہمیں بہت ساری چیتے ہیں کہ میڈیا بھی اسی طریقے سے ہو گیا ہے جو چیز کے ذمہ داری ہے میڈیا ہے بچے بگڑڑے ہیں میڈیا کی وجہ سے بگڑڑے ہیں ٹھیک ہے؟ معاشرے میں خرابی پیدا ہو رہی ہے وہ بھی میڈیا کی وجہ سے ہو رہی ہے سیلے کہ ہمیں پلاتفارم بھی تک میڈیا نہیں دیا میں تو لوگوں کے پر سب جو بات کر رہا ہوں کہ ہر چیز کا الزام میڈیا کے اوپر ہے آپ نے یہ نہیں کیا آپ میڈیا والے ہیں آپ نے یہ نہیں کیا آپ نے یہ نہیں کیا آپ یہ غلط کر رہے ہیں ریمولٹ ٹی وی ، منger میں ہ ہے اس تمام چیزوں کاァ اپکے ہیں کسی کے گھر میں پانی نہیں آرہا تو میڈیا کی دروازہ سے کھٹکایا جاتا ہے بجلی نہیں آرہی تو میڈیا کو کہا جاتا ہے تھانے سے بندا چھڑانا ہوتا ہے میڈیا والے سے کہا جاتا ہے غلط کام کروانا ہوتا ہے میڈیا والے سے کہا جاتا ہے اسی میڈیا کو گالی دی جاتا ہے اسی کو apro妹 کی بارے اور اسے کو کہا جاتا ہے آپ ان رسورس کے اندر رہتے ہیں اور کووڈ کے اندر خاص طور پر کہ اویرنیس ہے ابھی تک میں یہ کہوں کہ اویرنیس نہیں ہے اب لوگوں کا کیا کریں کووڈ نائنٹین اگر ہے میں نے ایسے لوگوں کو سنا میں نے فیلڈ سے جا کے ریپورٹ کیا میں نے فیلڈ سے کام کیا جب کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ یہ کووڈ نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں تو آپ اس کو کیسے اویرنیس دے سکتے ہیں آپ یہ کہیں کہ ایک چیز اویرنیس نہیں کرتا then how can i give you an awareness بلکل سی بات awareness تو اس کو دی جاتی ہے جو یہ مانت نہیں جو یہ accept کریں کہ یہ exist کر رہی ہے یہ سیل فون ہے نا یہ exist کر رہا ہے اگر آپ کہیں یہ exist ہی نہیں کرتا تو میں آپ کو اس وارے میں کیا بتا سکتا ہوں اب لوگ یہ ماننے اب لوگ کون مان رہے ہیں جس کے گھر میں کلمٹی ہوئی گا جس کے گھر میں کوئی افیکٹ ہو رہا ہے جس کا کوئی پیارا جس کا کوئی عزیز جا رہا ہے لوگوں نے تو یہاں تک کہا میں نے لوگوں سے پوچھا کہ بھئی آپ بتائیں کہ کووڈ آپ نے ماسک کیوں نہیں پیناوا آپ نے اس کی پیونٹیو میجر کیوں نہیں کیا اور نے کہا ہمیں کیا کووڈ ہونے ہم تو سورج کی نیچے دھوپ کی نیچے بیٹھے میں دھوپ سیکھ رہے ہیں ہمیں تو کرونا نہیں ہوگا پینڈمک کے اندر رہتے ہوئے میڈیا کا کردار رہا ہے اچھا کردار رہا ہے پینڈمک کے اندر آپ بلونمبر چل رہا ہے اچھا میڈیا دیکھا رہا ہے ہمارے چیز میں موکلے کیوں نہیں پیسے پیانڈمک کے اندر رہے ہیں سینن آپ دیکھ لیے اپنی بلومبر چل رہہ ہے اندر اس کے اندر یہاں نیو جو اندر پریس کنفرنس کر رہا ہے وہاں کی ایڈمیسٹریشن پریس کنفرنس کر رہے ہیں سینن آپ دیکھ لیے یوکی جو غورمت ہے وہاں پہ بھائن آج منسٹر ہے تو بی بی سی نہیں دکھا رہا وہ بھی دکھا رہا ہے سی این این بھی دکھا رہا ہے دنیا کے وہ تمام ممالک وہ تمام میڈیا جو کی اس پینڈ یہ پورا گلوبل ایک فنامنا ہے کووڈ نائنکین کوئی کسی لوکل طریقے سے نہیں ہے یہ ایک انٹرناشنل لیول کی اوپر ہے دنیا کا ہر میڈیا اس کو اپنے اپنے حساب سے رپورٹ کر رہا تھا میں سمجھتا ہوں جو چیزیں ہو رہی تھی اس کے اندر فالس خبریں بھی رہی ہیں فیک نیوز بھی رہی ہیں میں نے آپ سے کہا نا فیک نیوز جس کو ہمیں ادرس کرتے ہیں وہ فیک نیوز بھی رہی ہیں لیکن اس فیک نیوز کو ہمیں ادرس کرنا پڑے گا لیکن اوورال میں سمجھتا ہوں یہ بھی بھی گوڈ مام آپ ہمیں بتائیں فری لانسنگ کے بارے میں کچھ اور یہ خواہ تین کے لیے کس طرح کمائی کا ذریعہ بن سکتا ہے فری لانسنگ جو ہے یہ ایسا ورک کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ جہاں پہ آپ اپنے آپ کو باونڈ نہیں کرتے کسی بھی امپلائر کے ساتھ اور آپ انڈپینڈنٹلی اپنی سرویسز کو فراہم کرتے ہیں یا اپنے پروفائل ایسے مانٹین کرتے ہیں کہ you are available to work but independently اس میں جو فری لانسنگ کا کونسپ ہے وہ ان لوگ کے لیے ہے جیسے students ہیں یا already کوئی job کر رہے ہیں لیکن they want to generate some extra income or they want to gain some experience یا وہ کسی project کا حصہ بننا چاہتے ہیں یا وہ کسی scale کو جانتے ہیں اور اس کے اندر وہ اپنا contribution دینا چاہتے ہیں تو دنیا کے اندر جو فری لانسنگ کا کونسپ ہے وہ اب بہت زیادہ کامن ہو رہا ہے اور ہماری فیلڈ کے اندر فری لانسنگ کی جو opportunities ہیں وہ available ہیں projects آتے ہیں different international organizations کے اور جو سٹوڈنٹ کے لیے ہیں وہ بہت انسٹینٹ جو ان کو پے کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنا experience بنائے with their education اس کے علاوہ جو جنرلسٹ ہیں ہمارے اور جو ٹیچرز ہیں وہ بھی فری لانسنگ کرتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ فری لانسنگ is always a source of extra income no it's like آپ اپنا نام بناتے ہیں فری لانسنگ کے ذریعے different organizations کے ساتھ آپ جیسے میرا experience رہا ہے دی دو لی کے ساتھ project کرتے ہوئے as a freelancer تو as a dubbing artist تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی connectivity بڑھتی ہے آپ کا جو network ہے professional کے ساتھ زیادہ گروہ کرتا ہے اور آپ اپنی profiles کو اس طرح maintain کرتے ہیں یا بناتے ہیں یا آپ کو chance ملتے ہیں different skills کو adopt کرنے کا تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ experience حاصل کر سکے آپ اپنے experience کو utilize کر سکے یا آپ اپنی skills کو utilize کر سکے اب ومن کے لیے یہ ایک پلاس پوائنٹ ہے ایسے کہ کہیں کچھ situations کے اندر وہ physically نہیں جا پاتے یا ان کے لیے possible نہیں ہے کہ وہ full time job کریں تو بہت ساری ومن ایسے ہیں جو کہ freelancing کرتی ہیں یا لائک ملٹی میڈیا stories بناتی ہیں بلوگز لکھتی ہیں content write کرتی ہیں videos produce کرتی ہیں different organizations کی health institutions کی ان کو پروجیکٹس ملتے ہیں وہ اپنی skills کو utilize کرتے ہیں اتنی ہی income generate کر لیتی ہیں یا شاید ان سے زیادہ income generate کر لیتی ہیں جو کہ ایک permanent job میں کی جاتی ہے ایک صرف کہ ساری ومن جو ہیں وہ کانٹنٹ رائٹنگ کی طرف آئیں یا ایڈوٹائزمنٹ کی طرف آئیں یا انکر بن جائیں نہیں ان کا ہر فیلڈ کے اندر کنٹریبوشن یا پریزنس ہونی چاہیے ویلیبیلٹی ہونی چاہیے اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ جو ہماری سوسائیٹی کے اندر لڑکیاں زیادہ ہیں ومن زیادہ ہیں تو وہاں پہ work power generate ہوتی ہے اس کے ادھاوہ جو talent ہے وہ ملٹیپلائی ہوتا ہے اور co-cooperation بڑھتی ہے تو اس کے نتیجے میں ہماری جو سوسائیٹی ہے وہ economically grow کرتی ہے economically کے علاوہ intellectually grow کرتی ہے جیسے انہوں نے بتایا کہ ایک problem ہے کہ اگر fake news ہیں تو میڈیا کو blame کیا جاتا ہے وہ problem میرے نزدیک اس وجہ سے ہے کہ ہماری سوسائیٹی کی جو لیئر ہے ان کا perception level ہی غلط ہے یعنی وہ لوگ مانتے ہی نہیں ہے کہ یہ ایک چیز ان کا communication level ہی بڑھ نہیں ہے وہ لوگ مانتے ہی نہیں ہے کہ یہ چیز فیک ہے یا identify ہی نہیں کرتے ان کو پروسس ہی نہیں پتا میڈیا کا کیسے پروسس ہے یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ میڈیا نے کرٹیکل انالیسز لوگوں سے لے لیا جو دکھاتے ہیں لوگوں سے مان لیتے ہیں پہلے ہی ہوتا تھا کہ میڈیا جو بھی نیوز دے رہا ہے اس کو کہتے تھے کہ یا کوئی ڈراما دکھا رہا ہے اس کو کہتے تھے کہ یہ ایسا ہی ہے یہ کریکٹر ایسا ہی ہے وہ پروسسس نہیں انڈرسٹینڈ کرتے تھے ابھی بھی ایسا ہی ہے کچھ جگہوں پہ لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے ہاں اس چیز کی بہت کمی ہے کہ جو ویورز ہیں وہ ان کا پرسیپشن لیول یا کمیونکیشن لیول انکریز نہیں کر رہا جس کی وجہ سے کونفلکٹ آ جاتا ہے پروفیشنل کا اور سوسائیٹی کا یعنی پروفیشنل سمجھا سمجھا کے تھک جاتے ہیں یا وہ نیوز دیتے ہوئے یا جس طرح بھی کوویٹ کی انہوں نے ایکزامپل دی کہ لوگ مان ہی نہیں رہے ہیں تو وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم ہماری انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے ہم دیکھتے تو ہیں اور ہمیں یہ نہیں انڈرسٹینڈنگ کہ ہم نے کس طرح ان چیزوں کو ماننا ہے اور کس طرح ان چیزوں کو ماننا ہے اور کس طرح ان کا ایمپیکٹ لینا ہے کیسے پوزیٹیو ڈاپٹ کرنی ہے چیزیں کیسے نیگیٹیو کرنی ہے تو ہم یہ ایڈنٹیفائی نہیں کر پاتے تو فریلانسنگ جو ہے وہ ایک اپورٹیونٹی دیتی ہے ایک کومن پرسن کو بھی جیسے ابھی تو سیوکس جناللزم کا جو کونسپٹ ہے سیوال سیٹیزن جناللزم کا وہ چانس دیتا ہے لیکن پھر اس میں ایک پرابلم ہے کہ ہم فیلٹر نہیں کر پاتے ہم ہمارے پاس ایڈیٹر نہیں ہے ہمارے پاس ایسے فارمل پورٹل نہیں ہے جو کہ اس کو سپروائز کریں کہ دیکھیں یہ والی نیوز فیک ہے اس کو نہیں آنا چاہیے اور جو فریلانسر ہیں وہ بھی ایسے کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمیں پیسے مل رہے ہیں یا ہم سٹاف کرنے دیٹا ایسا نہیں ہونا چاہیے فریلانسنگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایک بونس میں اماؤنٹ یا اپنی جوپ کے ساتھ یا اپنے کام کے ساتھ ایسے ہی کر رہے ہیں لیکن یہ ایک پروپر فیلڈ ہے یہ بھی اس کے اندر بھی ایکزل کرنے کے لیے آپ کے ویز ہیں آپ کیسے اپنی پروفائل مینٹین کرتے ہیں کیسے سرویسز کو پریکٹس کرتے ہیں کیسے سرویسز کے اندر ایکسلنٹ سحصل کرتے ہیں اور پھر وہ سرویسز دیتے ہیں یا اگر آپ نے اگر کوئی پروژیکٹ کیا یا اگر دیٹوو کے ساتھ اور انہوں نے آپ کو ایزا پیلانس لیا ہے تو آپ کا جو ورک ہے اس کی یہ ورث ہونی شاہیے کہ وہ اس قولیٹی کا ہے تاکہ جب آپ اپنے لوکل میڈیا کے لیے کام کریں یا نیشنل میڈیا کے لیے کام کریں یا کسی یونیورسٹی میں جا کے کام کریں تو وہاں سے جو روت جو آپ سکھا رہے ہیں وہ ہی آثنٹک ہو دوسرا جو سیٹیزن جرنلیسٹ ہیں وہ کسی چینل کے ساتھ آئے ان کو روز اور ایتکس کا پتہ ہو ہمارے ہاں یہ بہت ترینڈ چل گیا کہ ٹھیک ہے فیس بک اکاونٹ ہے میں یوٹیوب کا اکاونٹ بنا سکتی ہوں تو جیسے ہر کوئی جس کے پاس ڈی ایس ایلر ہوتا ہے وہ کتا ہے میں فٹوگرپ ہوں جس کو دو لائنے آتی ہیں وہ کتا ہے کہ جو بھی تھوڑی سی سٹوری بریک کر لیتا ہے یا کوئی ویڈیو بنا دیتا ہے پوئیٹ انڈ چوت ہو کہتا ہے میں جرنلسٹ بان گیا ہوں تو ایکسپرٹیز حاصل کرنے کے بعد ایک لیگل پروسس کے ساتھ ایک لائسنس کے ساتھ جیسے آپ کی ڈگری ایک لائسنس ہے اس کے ساتھ اپنی سکلز کو ایسے منوانا کہ آپ کو نیوز سنس بھی ہو آپ کو اس ورک کی پروپر ایتکس کے ساتھ سنس ہو جو آپ پروڈیوس کر رہے ہیں وہ ایک جگہ پہ کھڑا ہو آپ کی شناخت بان کے انڈیویجالٹی بان کے میں ایڈا آف کروں جو آپ پاکستان خاص طور پر یہ ہے ہمارے ہیں پاکستان بہت کسی کی ایسے ہیں ہم پیسے دیں ہم پیسے دینا ہی نہیں چاہتے فریلانسن کے اندر اپنے اے ایسا ہے سمپل رہیں ہم کسی کے ساتھ اجائے تو جانا ہے ایسا نہیں فریلانسن کے لیے بھی آپ کی لیے ایکسپرینس ہونا ضروری ہے انٹرنیشنلی کوئی بھی آپ سے اگر کوئی آپ کی سرویسز کو ہائر کرتا ہے پاکستان میں ہمارے ہاں جو کام کر رہا ہے اس کو بھی پی نہیں کرتا ہے ٹھیک ہے تو سٹیزن جنرلیزم والا جو کانسپٹ ہے یہاں پہ وہ کبھی کامیابی نہیں ہو سکتا وہ ہو گئی نہیں کبھی زندگی پہ فری لانسر کبھی یہاں پہ پاکستان میں آپ نے کبھی سنیا کہ پاکستان کے کسی میڈیا ہوس کے ساتھ فری لانسنگ کر رہا ہے اگر ہے بھی تو بغیر پیسوں کے آپ سے کہیں گے کولم لکھ دیں بغیر پیسوں آپ سے کہیں گے آ جائیں یہ سرویسز دے دیں بغیر پیسوں کی تو یہاں پہ تو وہ ہے ہی نہیں یہاں پہ تو بغیر پیسوں والا کانسپٹ ہے تو وہ فری لانسنگ جو ہے نا وہ فری ہے لانسنگ تو ہٹ گئی اس کے اندر سے تو یہ کانسپٹ پاکستان میں کبھی نہیں آ سکتا انٹرنیشنلی یہاں پہ جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں پاکستان سے بھی اگر آپ سے کوئی سرویسز دیتا ہے میں نے کام کیا ہے مختلف وزاروں کے ساتھ کام کیا ہے یو ان کے ساتھ کام کیا ہے جو اگزامپل دی میں نے مختلف جیل چینل جو میڈیا ہے ان کے ساتھ بھی کیا ہے وہ آپ کو اکارڈنگی جو آپ کا کام ہے اس کے مطابق آپ کو پی کر اور وہ بڑا رگارڈ کرتے ہیں ہمارے ہیں آپ فری لانسنگ کو تو شک فری لانسنگ کی کوئی ویلو نہیں ہے یا کوئی ویلو بنائی نہیں گئی وہ میاد نہیں بنائی گیا لیکن وہ اس کو رسپیکٹ دیتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ واپنی ہمارا ایک ایسٹ ہے اور اس سے ہم نے کس طریقے سے سرویسز دے لیے دوسری چیز کووڈ کے اندر رہتے ہوئے ویمن کی بات کی نہیں ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ہم نے تو اس طرح سے کوئی چیز نہیں کی انٹرنیشنلی بہت ساری اسی ارگنیزیشنز ہیں اور میں آپ کو live example دیتا ہوں میں ایک organization تھی جو کہ women journalist کیلئے کام کرتی تھی میرے پاس ان کی ایک آئی کہ وہ covid کے اندر وہ journalist جنہوں نے اپنی jobs جن کی ختم ہوئی وہ اس کے لئے apply کر سکتے تھی اور وہ accordingly بتائیں کہ ان کا expenditure ان کی چیزیں اور وہ اپنا bread and butter journalism اگر ہے اور ان کی job نہیں ہے تو وہ اس کے اندر اس میں apply کرنے کی eligible تھی ٹھیک ہے میں نے وہ ایک میری کولیگ تھی میری ورکنگ جنرلیس تھی میں نام نہیں لوں گا نا پھر ایریا بتاؤں گا بہت ہی ایک ڈپرائیڈ ایریا سے تعلق میں نے ان کو کہا کہ یہ آپ اپلائی کریں اس کے اندر انہوں نے مجھ سے ساری گائیڈنس لی میں نے ایک ایک چیز گائیڈ کیا بتایا اس ساری چیزیں اپلائی کرنے کے بعد انہوں نے پاکستان سے باہر رہتے ہوئے اس ڈالرگنیزیشن نے انہیں 800 ڈالرز دیا یہ ہے کام اور یہ ہے چیزیں ہم نے کچھ نہیں کیا ہم باتیں بناتے ہیں ہم نے صرف بات کرنی ہے ہم نے صرف بات بات کرنی ہے لیکن اصل پیکٹیکل جو چیزیں باتا ہوں کہ ومن کے لیے خواتین کی آپ نے بات کی نا یہ ہیں وہ لوگ خواتین کے لیے کام دارے ہم نہیں کرنے کچھ بھی میم پاورمنٹ ہے ابھی بھی میں جانتا ہوں اور میں دو ہزار چار کے اندر میں نے سٹپنگ کیا تھا اور میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں کہ دو ہزار پانچ کے اندر مجھے معلوم ہے کہ جب میں آج ٹی وی میں تھا تو سیونٹی پرسنٹ آف دی فیمیل امپلائیز کی جو سیدی تھی وہ میل سے زیادہ تھی ہے خواتین کو ایج ہے ایسا نہیں ہے خواتین کے لیے اپورچونٹی زیادہ ہے جہاں پہ خاتون جائے گی وہاں پر میں یہ نہیں کر رہا میں اس کو جنڈر ڈسکرمنیشن کا نام ہی نہیں دیتا ہوں ٹھیک ہے ایک آپ کے پاس ہے اپورچونٹی آپ دیں اور زیادہ سے زیادہ دیں لیکن اس کو اس طریقے سے نہ کریں کہ اگر آپ کے پاس چار لڑکے ہیں ایک لڑکی ہے تو آپ نے لڑکوں کو کہا تم تو جاؤ تو میں تو صرف لڑکی کوئی جواب دوں گا آپ جب ایکل اپورچونٹی امپلائیر کی بات کرتے ہیں تو وہ ایکل اپورچونٹی سب میں ہونی چاہیے ایکل ہی آپ دیں اس چیز کو تو آپ یہ نہ کریں کہ اگر آگے ایک میل ہے تو وہ پانچ سال ہے اس کا انکرمنٹ ٹنگ لگ رہا لیکن اگر ایک خاتون ہے تو صرف خاتون ہونے کے بنیاد کے اوپر بغیر کسی کرائیریا کہ آپ نے اس کی ہر چھے مہنے بعد سیلری بڑھا دیئے آپ بڑھائیں آپ پروموٹ کریں آپ انہانس کریں آپ آگے لے کریں کیونکہ ایک خاتون کا پروفیشن میں فیل میں ایڈوکیٹ ہونا آنا پوری ایک جنریشن کو ایڈوکیٹ کرے گا آپ کیا پرگام دینا چاہیں گے نوجوان نسل کو میڈیا کے حوالے سے کس طرح کا آپ آنے کے حوالے سے کام کرنے کے حوالے سے آنے کے حوالے سے کیا چیزیں ان میں ہونی چاہیے دیکھیں اپنے آپ کو اپنے اپنے لیٹس ٹولز اور ٹکنالوجیز کے ساتھ اپنے پڑھیں پڑھیں ہم کتاب پڑھتے ہیں صرف کتاب دو اور دو چار کرتے ہیں اس کے لاحب ہم کچھ بھی نہیں پڑھتے ہیں ہم اسکولرز کو نہیں پڑھتے ہم جو ہے وہ بیس بیس ٹیکٹیسز کو نہیں پڑھتے ہم کیس اسٹیڈیز نہیں کرتے ہم یہاں پر اس وقت واتس اپ کی دنیا میں رہتے ہیں ہمارے ہاں تو جنرلزم بھی واتس اپ کی ہوگی ہے ہم تو واتس اپ کے گروپ بناتے ہیں واتس اپ کے گروپ بنا کے ایک نے خبر کور کی ہے چار لوگوں کو بھیج دیا چار نے چالیز کو بھیج دیا کسی نے کسی چیز کو ڈک کرنے کی کوشش کی ہے ہم تو اسی راستے کے اوپر چل رہے ہیں کہ بس بہت آسان ہے آپ صحافت کے اندر آ جائیں گے ساٹھ لاکھ روپے ستر لاکھ روپے کی سیلری ہوگی پرادو ہوگی لانے کروزر ہوگی آپ کو جو ہے وہ پریس کلپ کے ممبر بن جانے کے بعد پلوٹ آپ کو مل جائیں گے چار چار جو ہے وہ آپ میمبر شپس لے لیں گے this is not the thing in پاکستان ہم جس راستے پر چل رہے ہیں وہ بلکلی بوجس راستہ ہے ہمیں اپنے آپ کو آپ لوگوں کو جو نئے ملجنگ لوگ ہیں ان کو اپنے آپ کو چیزوں کو ٹھیک کرنا پڑے گا جو دنیا کے اندر بیس پیکٹس میں سکسس کو ہٹ کر رہے ہیں ایکسلنس کو ہٹ کر رہے ہیں آپ ان کو دیکھنا پڑے گا آپ کو اپنی اکیڈمیا کو بہتر کرنا پڑے گا آپ کو جو لیٹس چیزیں ان کے ساتھ اپنے آپ کو امبریز کرنا پڑے گا ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں ڈیجیٹل کی بہت آگے نکل گئے ہیں ہے بات کر رہے ہیں آپ ویس میں دیکھے ہیں آپ امریکہ میں دیکھے ہیں آپ یورپ کے اندر دیکھیں آپ وہاں پر دیکھیں جا کے انکر 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 ایک میڈی آؤس ہے ہمارے ہیں سو میڈی آؤس کے برابر نہیں ہے وہاں پہ ہلیک آپٹر سے ریپورٹنگ ہو رہی ہے میں آپ کو ایک زماؤنگ پل دوں اوکلوامورکا نائن چینل نائنگ وہ وہاں پہ ویدر اس کی ہیڈ لائنز ہوتی ہیں اس کے پاس جو ہلیکپٹر جو وہ اس کا ریپورٹ کر رہا ہے اس کا پائلٹ اس کا ڈیزنیشن ہے پیلیٹ ہمارے ہیں ہمارے ہنے ہنے ہی کیا ہمارے ہستہیں ورود پر چلنے والی گاڑیاں لینے کیلئے آپ تو یہاں کرنید ہے آپ آپ کے پاس اپنی پاس اپنے اس کیلے کیا لیے ہ limого پاک کرنے کے لئے اس ہیلی کوپٹر کے پر 500 000 یس ڈالر کا علیہ رہا ہے آپ بات کرتے ہیں تو آپ کو معید کرنا پڑے گا دیجٹل آپ کے پاس ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ ٹی وی کے اندر بھی ہم نے ابھی تک اس کی فل پوٹنشل کو ایکسلور نہیں کیا آپ آئیں چیزیں دیکھیں لیکن اوہرنس ضروری ہے آپ کو کرنا پڑے گا آپ کو یہ ٹول سیکھنے پڑے گا تب آپ بہتر طور پر اپنے آپ کو گروم کر سکیں بلکل میں آپ بتائیں آپ میڈیا کے حوالے سے بچوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گی دیکھیں اپنی فیلڈ کو اون کریں سب سے پہلے تو اس کو نگیٹ نہ کریں یہ آپ کی ڈگری یا فرس ڈگری یا آپ کا لائسنس ہے بلکل ایسا ہے جیسے آپ نے ایم بی بی ایس کیا ہوا ہے آپ ایک سوشل سائنٹس بننے جا رہے ہیں اگر آپ کا لینز آپ کا لینز آپ پرسپشن اور آپ کی چیزوں کو پروڈیوز کرنے کی صلاحیت میں انڈیویجنالٹی اور اوریجنالٹی نہیں ہے تو آپ کبھی بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکیں گے جس طرح فرید صاحب نے بات کی ہے کہ آپ کمپیر کرتے ہیں انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ جہاں آپ کو تو سورسز نہیں دیئی ہوئی آپ کو تو انشورنس بھی نہیں دیئی ہوئی کسی جناللسٹ کو نہیں دیئی ہوئی تو آپ تو سٹیک پہ ہیں آپ اپنی جان آپ پر رکھ کے پھر رہے ہیں اور پھر صحافت ایک ایسی میتھی چھوڑیا کے جس سے آپ اپنے آپ کو زربا بھی کر رہے ہیں بلکل ایسی ہے لیکن میں آپ کسی بات میں چیز ہے آپ نے چیز ہے چھوٹی سی بات کیا جاتا گی میں آج میں 2009 میں مورنگ شو کرتے تھے 2004 آرز کا مورنگ نیوز تانس مشن ہم نے نام رکھتا ہے جب اس کو انسپشن فیز اور اس کو جب آپ اپنے کے فیز میں آ رہے تھے چیزیں تو جو منجمنٹ تھی اس کی طرح ہر نے کہا دیکھیں اس جو مورنگ شو ہے فوکس نیوز کے مورنگ شو کو بیٹ کرنا ہے ڈاوٹ 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 ڈیوٹ 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 ڈڈیوٹ ڈیوٹ 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 ڈ گاڑی کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ سائیکل سے اس لگانی ہے اپنڈx اپل کمپاررزن ہوتا ہے کہ ہمارا جو VERY فلکہ ہے ہمارا جو ورکنگ کلچر ہے نا جیسے اینا نے بات کی ہے وہ ہی ٹھیک نہیں ہے پہلے تو وہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے وہ ہم نے مل کے کرنا ہے اور وہ ہم تب ہی کر ستے ہیں جب ہم اپنے آپ کے ساتھ سنسیر ہوں گے اپنے کام کے ساتھ سنسیر ہوں گے اور ہم ایک تارگی سیٹ کریں گے کہ یہ میں نے کرنا ہے اس کو میں نے کسی کے ساتھ compare کرتے ہوئے اگر کرنا ہے تو وہ میں نے سیکھنے کی گھر سے کرنا ہے کیونکہ ہمیں بتا ہے ہمارے پاس رسورس نہیں ہے ہمیں بتا ہے کہ ہماری تو اگر کوئی خدا نہ خاصرہ ڈزاسٹر آجاتا ہے تو اس کے اندر ہماری جانے چلی جاتے ہیں بکہ there is no insurance there is no SOP اس کو کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے کہ ہم کیسے اپنا جنرلیسٹ بھیج رہے ہیں تو بہت سارے problems ہیں پاکستان کے اندر بہت سارے چیلنجز ہیں جو کہ آپ لوگوں نے فیس کرنے ہیں لیکن آپ لوگ ڈیجٹل نیٹیوز ہو آپ لوگوں نے ترینڈ سیٹ کرنے آپ ایسرٹ ہو جنہوں نے نئے ترینڈ سیٹ کرنے لیکن اگر ہمارے سٹوڈنٹس ہی کامچور ہوں گے یا ہم ہم از ایٹیچر یا ہم از ایٹیم یا ہم از ایٹیم یا ہم از جنرلیسٹ ہم ریلائے نہیں کر پائیں گے اپنے جونیرز کے اوپر یا ہمارے جو کیمرا پرسن ہے یا ہماری ٹیم ہے اگر ہم ان کے کام کے اوپر ریلائے نہیں کریں گے تو ہم پڑیوز کیسے کریں گے ہم اپنی فیلڈ کو ڈیویلپ کیسے کریں گے ہم پیچھے کیوں ہم پیچھے اپنی وجہ سے ہی ہے کیونکہ ہم نے کبھی یہ جانا ہی نہیں ہے کہ ہم میں کتنا ٹیلنٹ تھا اور ہم ہم کوپی پیسٹنگ کمپیریزم اور ریٹ ریس کے اوپر چل رہے ہیں لیکن ہم وہیں کھڑے ہیں تو ہماری لئے ضروری ہے کہ ہم نے اگر ایکسلنس آویل کرنی ہے تو سب سے پہلے ہم نے روٹ سے اپنے اکڈیمیا سے وہ چیز سٹارٹ کرنی ہے کہ ہمارے پروڈکٹ ہے آپ لوگ یونیورسٹی کے سوڈنٹ ہمارا پروڈکٹ ہو ہماری نیشن کا ہمارے جنرلزم کا ہماری فیلڈ کا فیوچر ہو تو اگر آپ لوگ اپنے آپ میں انڈیویجالٹی دیکھو اور اپنی نیوز سینس ڈیویلپ کرو پورے گلوبل میڈیا کو دیکھو کہ کہاں پہ کیا ایکوپمنٹس ہیں آپ کو ناولیج ہونے چاہیے میرے ایسے سٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے بہت ساری سٹوریز جنہوں نے فیلمز پروڈیوز کی ہیں اور ایسے بھی سٹوڈنٹس ہیں جن کو یہ نہیں پتا کہ ایف پی کیا ہے یا ایپ پی کیا ہے یہاں پہ دکھ ہوتا ہے کہ آپ نے پوری ڈگری آپ کمپلیٹ کرنے والے لیکن آپ کو نہیں پتا یہ ایف پی کیا ہے آپ کو نہیں پتا کہ فاکس نیوز کہاں سے آپریٹ کر رہا ہے یا سی بی ایس فور کیا ہے یا بی بی سی کیا ہے یا جزیرہ کیا ہے تو یہاں پہ جو گیپس ہیں وہ سٹوڈنٹس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو فیل کریں بہت شکریہ صرف فرید آپ کا اور میمبرین آپ کا کہ آپ نے اپنے بزی سکیجول میں سے ہمارے لیے ٹائم تو حاضرین آج کے پروگرام سے اتنا ہی اپنا خیال رکھے گا دوبارہ ملیں گے ایک نئے پروگرام کچھ نئے مہمانوں کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ